اور میں آپ کو حقیقتا کہتا ہوں کہ نزندر موڈی انڈیا کو تباہ کر کے جائے گا اور وہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا توفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام بھارت کو چین کے ساتھ نیا کارگل درپیش وادی گلوان میں نئی پوزیشنوں کے سبب لہیا تا دولت بیگ بیس چینی توپوں کی زد میں آگئی چین نے پیش قدمی کرتے ہوئے پینگونگ جھیل کے علاقے میں بلند ترین چوٹی پر قبضہ کر لیا پوائنٹ فورٹین پر چین کا بڑا فضائی حملہ بھارتی کیمپ تباہ بھارت چین کے مقابلے میں فضائیہ کو استعمال کرنے سے گریزہ کیوں ہے بھارتی جرنلز نے سوالات اٹھا دیے دوسری طرف بھارت پر سائبر حملے بھی جاری بھارت کے کئی اہم دفاعی اداروں کا کمپیوٹر سسٹم ہیک بھارت کا الزام کے حساس ترین ڈیٹا بین الاقوامی سرورز پر منتقل کیا گیا تو ناظرین اکرام بڑھتے ہیں ان خبلوں کی تفصیلات کی طرف وادی گلوان میں چینی اور بھارتی افواج کی تازہ ترین پوزیشنوں کی تصدیق کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ وہی کچھ کر دیا ہے جو پاکستانی فوج نے کارگل میں کرنے کی کوشش کی تھی فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت فضائیہ کو میدان میں لے آیا جبکہ چین نے پہلے ہی اپنی فضائیہ متحرک کر دی ہے اور بھارت کو جنگ آسمانوں میں لے جانے کی جرت نہیں ہو رہی وادی گلوان لداخ کے شمالی یا شمال مغربی سیکٹر میں ہے جبکہ لداخ کے مشرقی علاقے میں واقع پینگونگ جھیل میں بھی چین نے چار پہاڑیاں اپنے قبضے میں لے لی ہیں اور علاقے کی بلند ترین چوٹی پر قبضہ کر لیا ہے محاذ کی اس تازہ ترین صورتحال کا انکشاف سابق بھارتی جرنیل اور دفاعی تجزیہ نگار بھی کرنے لگے ہیں ناظرین اکرام وادی گلوان کے نقشے پر اگر دیکھا جائے تو وادی کے باہر مغرب میں ایک اچھا خاصا دریائے شیوک نظر آتا ہے جو شمال سے جنوب کی طرف بے رہا ہے جبکہ وادی کے اندر سے ایک چھوٹا دریاء آ رہا ہے جسے دریائے گلوان کہتے ہیں دریائے گلوان اکسائے چن میں شروع ہوتا ہے اور بل کھاتا ہوا مشرق سے وادی گلوان میں داخل ہونے کے بعد کچھ فاصلے تک شمال کی سمت میں بہتا ہے پھر یہ تقریبا نائنٹی ڈگری کے زاویے سے مغرب کی طرف مڑتا ہے اور چند کلومیٹر تک سیدھا بہنے کے بعد دریائے شیوک میں جا گرتا ہے جس جگہ دریائے گلوان نائنٹی ڈگری کے زاویے پر مڑتا ہے اسے بھارتی فوج اپنا پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین یا پی پی فورٹین قرار دیتی ہے یہی مقام حالیہ تنازع کی سب سے بڑی وجہ ہے اور اسی جگہ پندرہ جون کو چینی فوج نے کم از کم بیس بھارتی فوجی مارے اور متعدد زخمی کیے معاملہ کچھ یوں ہے کہ دریائے گلوان کے مغرب کی طرف مڑنے سے ذرا پہلے لائن آف ایکچول کنٹرول آتی ہے جو چین اور بھارت کے زیر قبضہ لداخ کے درمیان غیر رسمی سرحد ہے گوگل میپس اور دیگر نقشوں میں بھی لے سی اسی مقام پر دکھائی گئی ہے ان نقشوں کے مطابق جہاں سے دریائے مڑتا ہے وہ جگہ بھارتی حدود میں ہے اس موڑ یعنی پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین سے لے کر دریائے گلوان اور دریائے شیوک کے سنگم تک کا گھاٹی نمائے علاقہ بھارتی حدود میں پڑتا ہے اور یہاں بھارتی فوج کی پوزیشنیں موجود تھی جبکہ اس موڑ سے پہلے چین کی حدود میں آنے والی گھاٹی نمائے علاقے میں چینی فوج کی ایک پوزیشن موجود تھی دریائے شیوک اور دریائے گلوان کے سنگم پر دریائے شیوک کے دونوں اطراف بڑی تعداد میں بھارتی فوج اس وقت موجود ہے دریائے شیوک کے مغربی کنارے سے لہیاتا دولت بیگ اولڈی بیس جانے والے روڈ ڈی ایس ڈی بیو گزر رہا ہے جسے سب سیکٹر نورڈن روڈ بھی کہتے ہیں سنگم پر مغربی سمت میں اس روڈ کے بلکل ساتھ بھارت کا ایک فوجی اڈا ہے دریائے شیوک کی دوسری جانب یعنی مغربی مشرقی کنارے پر این اس جگہ جہاں دریائے گلوان دریائے شیوک میں گرتا ہے بھارتی فوج کا ایک بڑا کیمپ تھا یہ کیمپ کافی وقت سے قائم تھا حالیہ کشیدگی کے دوران بھارتی فوج نے اس کیمپ سے چند کلومیٹر مشرق کی جانب دریائے گلوان پر ایک پل بنانا شروع کیا تاکہ اس کے انفنٹری دستے دریائے کے دونوں جانب آ جا سکیں چین کو اس پل پر اتراز تھا لیکن اس نے یہ پل گرانے کے لیے کاروائی نہیں کی بھارتی فوج نے مزید شرارت یہ کی کہ گھاٹی میں مزید آگے پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر بھی اپنا ایک کیمپ بنانا شروع کر دیا نقشے پر اگر دیکھیں تو اسٹیٹیجی کے اعتبار سے یہ جگہ بہت اہم ہے اس موڈ پر موجود کیمپ سے وادیے گلوان میں چینی علاقے پر نظر رکھی جا سکتی ہے بلخصوص چین کی ان پوزیشنوں پر جو دریائے گلوان کے کنارے گھاٹی نما علاقے میں ہیں فوجی زبان میں یہ لوکیشن بہت امدہ لائن آف سائٹ مہیا کرتی ہے بھارتی فوج پیٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر کیمپ بنا کر اسٹیٹیجیک فائدہ اٹھانا چاہتی تھی لیکن اسے لینے کے دینے پڑ گئے چینی فوج نے فوراں ہی اس کیمپ کو تباہ کر دیا سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر میں اس جگہ کیمپ کا ملبہ دکھائی دیتا ہے چینی فوجی خود یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں بھارت کا موقع ہے کہ اس دوران چین اور بھارت کے فوجی حکام میں مذاکرات شروع ہوئے اور دونوں ممالک نے یہ جگہ چھوڑنے پر اتفاق کر لیا بھارت کا یہ بھی موقع ہے کہ پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر کیمپ بنانے کی کوشش اس کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ چین نے کیمپ بنانے کا آغاز کیا بھارتی ذرائع ابلاغ کی تازہ ترین ریپورٹوں کے مطابق اس پوزیشن یعنی پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر تائنات چینی فوجیوں کی تعداد دس بارہ سے زیادہ نہیں تھی پندرہ جون کو بیہار رجمنٹ کے فوجی اس جگہ پہنچے اور چینی فوجیوں سے کہا کہ فوجی قیادت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی روشنی میں وہ یہ جگہ خالی کر دیں چینی فوجیوں نے انکار کیا بیہار رجمنٹ کے فوجی واپس آئے اور کچھ دیر بعد کرنل سنتوش بابو اپنی قیادت میں مزید نفری لے کر چینیوں کو وہاں سے نکالنے پہنچے لیکن کچھ دور واقعے چینی پوسٹ سے مزید چینی فوجی یہاں آ چکے تھے انہوں نے کوئی گولی چلائے بغیر ڈنڈوں اور پتھروں سے کرنل سمیت بیس بھارتی فوجی مار دئیے اس تصادم کے بعد اب چین دریائے گلوان کے اس اسٹیٹیجک موڑ پر موجود ہے یہاں سے وہ مغرب کی طرف سیدھا بھارتی پوزیشنوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جن میں دریائے گلوان اور دریائے شیوک کے سنگم کے مغرب میں موجود ڈی ایس ڈی بیو روڈ اور بھارتی فوجی اڈا بھی شامل ہیں لیکن معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ نگار اجے شکلہ اور سابق لیفٹیننٹ جرنل ہرچرن جیت سنگ پانگ نے انکشاف کیا ہے کہ چین کا قبضہ صرف پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین تک ہی محدود نہیں بلکہ اس نے پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین سے دریائے گلوان اور دریائے شیوک کے سنگم تک کے پورے درمیانی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے اس جگہ بھارتی فوج کی کم از کم تین پوزیشنیں تھیں جو چین کے قبضے میں چلی گئی ہیں دیگر بھارتی تجزیہ نگار یہ دعویٰ مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چین کا قبضہ صرف پٹرولنگ پوائنٹ فورٹین پر ہے اگر اجے شکلہ اور جرنل ہرچرن کی بات درست ہے تو بھارت کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے لیا سے دولت بیگ اولڈی بیس جانے والا روڈ ہر وقت چین کے نشانے پر ہے لیکن بالفرض اگر ان کی بات درست نہیں اور چین کا قبضہ صرف پی پی فورٹین تک مادود ہے تو بھی اس روڈ کو نشانہ بنانا چینی توپوں کے لیے اب مشکل نہیں رہا ناظرین اکرام یاد رہے کہ کارگل کے وقت پاکستانی فوج کا نظریہ بھی یہی تھا کہ چوٹیوں پر قبضہ کر کے سری نگر زوجیلا اور کارگل لہیا ہائیوے کو کاٹ دیا جائے اس طرح لہیا سے بھارت کی زمینی رسد منکتے ہو جاتی باینے ہی یہی کام اب چین کی جانب سے لہیا اور دولت بیگ اولڈی کے درمیان سڑک کو نشانے پر رکھ کر کیا گیا کسی بھی جنگ کی صورت میں اس اہم ائر بیس تک بھارت کی رسد منکتے ہو جائے گی اس معاملے کا کارگل سے جڑا ایک اور دلچسپ پہلو بھی ہے بھارتی میڈیا بتا رہا ہے کہ لداخ میں چین نے کئی اہم پوزیشنوں پر اس وقت قبضہ کیا جب کارگل کی لڑائی کے سبب بھارتی فوج کے دستے یہاں سے ہٹائے گئے چین نے دریائے گلوان میں ممکنہ طور پر بچی کھچی بھارتی پوزیشنوں کو خطرے میں ڈالنے اور مستقبل میں جغرافیے کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے ایک اور منصوبے پر بھی کام شروع کیا ہے وہ دریائے گلوان میں اپنی حدود کے اندر ایک ڈیم بنا رہا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق چین اس ڈیم کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا چین نے سرکاری طور پر ڈیم بنانے کی تصدیق نہیں کی ناظرین اکرام لداخ میں ہی جنوب کی طرف ایک پنگانگ جھیل کے علاقے میں بھی چین نے پیش قدمی کی ہے اس جھیل کا مشرقی علاقہ چینی اور مغربی علاقہ بھارتی حدود میں ہے لائن اپ ایکچل کنٹرول اس جھیل کے اندر سے گزرتی ہے جھیل کے شمالی کنارے پر آٹھ پہاڑیاں ہیں جنہیں پنگانگ لیک فنگرز کہتے ہیں کیونکہ یہ انگلیوں کی طرح نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں انتہائی مغرب میں موجود چوٹی فنگر نمبر ون اور انتہائی مشرق میں موجود چوٹی فنگر ایٹ ہے بھارت کا دعویٰ ہے کہ فنگر ایٹ تک کا علاقہ اس کی حدود میں آتا ہے چین نے حالیہ دنوں میں فنگر ایٹ سے لے کر فنگر فور تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے جبکہ اس علاقے کی سب سے بلند چوٹی پر بھی اپنے فوجی تائنات کر دیے ہیں یوں وہ خاصے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو گیا ہے بھارت ایک جانب چین سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ہماکت بھگت رہا ہے تو دوسری جانب سائبر حملوں نے بھی نئی دیلی حکام کی نیدیں اڑا دی ہیں میکمہ دفاع پولیس ریلوے تعلیم اور دیگر بھارتی سرکاری اداروں کے کمپیوٹر سسٹم میں نقب لگائی جا چکی ہے اور چوری شدہ حساس ڈیٹا بینل اقوامی سرورز پر بھی ڈالا جا رہا ہے دوسری جانب بکلاہٹ کا شکار بھارتی حکام نے سارا الزام پاکستانی ہیکرز پر دھر دیا ہے بھارتی آئی ٹی ایکسپرٹس اور آئی بی کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے بھارت میں حساس شعبوں کے کمپیوٹرز کا کنٹرول حاصل کیا اور حساس معلومات حاصل کر لیں بھارتی انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے نئی دیلی حکومت کو ارسال خطوط میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی ہیکرز نے محکمہ دفاع مسلح واج کے شعبہ جات پولیس ریلوے ایڈوکیشن اور وزارت صحت کے سینکڑوں کمپیوٹرز پر کنٹرول حاصل کیا لیکن اب صورتحال پر کابو پا لیا گیا ہے بھارتی جرید پرنٹ کے مطابق پاکستانی ہیکرز نے میل ویئر سوفٹوئرز کی مدد سے دنیا کے سب سے بڑے اور منظم بھارتی ریلوے نظام میں گھس کر اس کے چار اہم کمپیوٹرز کا نظام سنبھال کر سارا ڈیٹا کاپی کیا اسی طرح پاکستانی ہیکرز کو انڈین ریلوے کی تمام نکل و حمل کا حساس شماریاتی ڈیٹا مل رہا تھا بھارتی انٹیلیجنس بیورو کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی ہیکرز کی جانب سے دراندازی کا سراغ لگا لیا ہے اب بھارتی آئیٹی شعبے کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ متاثرہ کمپیوٹرز کو انٹرنیٹ لین سے ہرگز نہ جوڑا جائے اور تمام حساس کمپیوٹرز کو فوری طور پر منکتے کرتے ہوئے ان کے موجودہ پاسورڈز بھی تبدیل کیے جائیں آئیٹی ماہرین کے مدد سے تمام متاثرہ شعبہ جات کے مشتبے کمپیوٹرز کی ہارڈ ڈسک کو فوری طور پر فارمیٹ کیا جائے اور دوبارہ استعمال سے قبل ڈیٹا کی مکمل سکیننگ بھی کی جائے